ہو نہ دکھا تو نہ دکھا تو ترد دنیا کا میرا بے حاشر تو میری بسمہ کے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوا ہے ہاں بہت قدر کرتا ہے بہت پیار کرتا ہے مجھے تو زمانے کی بری نظروں سے ڈر لگنے لگا ہے آپ تو بہلوں جیسی ہیں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کیا؟ ارے نہیں نہیں دونوں یہی میرے پاس رہیں گے حاشر کہہ رہا تھا کہ پہلے تو صرف بسمہ آپ کی بیٹی تھی اب میں بھی آپ کا بیٹا ہوں ہم دونوں آپ ہی کے پاس رہیں گے ورنہ تو میں اکلوتی بیٹی کی شادی کر کے کتنی تنہا رہ جاتی حاشر کو تو مجھ سے پہلے میری فکر دی ارے نہیں وہ تو اس کا قرائے کا فلیٹ تھا ماں باپ کے انتقال کے بعد وہ بھی تو تنہا رہ گیا تھا چلیے اللہ حافظ بہت رشک کر رہی تھے تم پر باہر باہر مبارک بات دے رہی تھے اور سلام بھی کہہ رہی تھے وَالِكُمَ السَّلَامُ چاہی پیئیں گے آپ؟ ارے نہیں بھائی اپنے حاشر بیٹے کے ساتھ پیوں گی میں چاہے وہ تو ابھی تک آفس میں ہے میری ابھی بات ہوئی تھی فول پر کہہ رہے تھے ابھی کام ہے کچھ دیر بعد نہیں کیوں گا تو کوئی بات نہیں انتظار کرلوں گی میں بیسے بھی ابھی نیا نیا کام تو سمحل ہے اس میں سمجھ میں ابھی تھوڑی آئے گا اس میں وقت لگے گا انٹیلیجنس ہے جلدی سمجھ جائیں گے آپ بیٹھیں میں ذرا کھانے کے انتظام دیکھ لوں اچھا حاشر کی پسند کا میٹھا ضرور کوئی بنوا لینا پیسے امی جس طرح آپ حاشر کی فکر کرتی ہے نا دیکھ لیں کہیں میں جیلس نہ ہونے لگوں جب سے آپ کو یہ بیٹا ملا ہے نا یہ بیٹی کو بھول گئی ہے اللہ نہ کرے بیٹا کیسی باتیں کر رہی ہو تم سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے تم تو میرا سب کچھ ہو حاشر کی قدر بھی اس لیے کرتی ہوں کہ وہ تمہاری قدر کرتا ہے بس اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے صدا سوہاگل رکھے چلیں آپ بیٹھیں میں آتی ہوں سرکیشن سے ہوگا ٹھیک ہے بس تیرا کرم ہے میرے مالک تُو نے حاشر جیسے لڑکے کو اس کی زندگی میں بھیج دیا مجھے تو لگتا ہے جیسے مجھے ایک بیٹا مل گیا اتنا سادت مند اتنا اچھا اتنا نیل نصیب والوں کو ہی ایسا داماد ملتا ہے لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مولا ہم بسے یہ بھی برا نہیں اپنے سے آٹھ سال بڑی عورت سے شادی کرنے کے بطلے میں یہ پوسٹ کم ہے آشر میں اینیوی اور آگے پہنچنے کا رستہ بھی بنا ہی لیں گے فلحل لوگوں کی نظر میں جو عزت بڑی ہے پہلے اسے تو انجوائے کر لیتا ہے پھر آہستہ آہستہ اور بھی آگے پہنچنے گے بسے ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ انسان کی ذہانت اور صحیح موقع اسے زمین سے اٹھا کر اسمان تک پہنچا لیتا ہے تو آج نہ صحیح کل تک میں اپنی منزل تک پہنچے جاؤں گا گوڈ بائی بسما صحیح جب بالکل ثبتہ تم سادگی میں اور بھی اچھی لگتے ہوں تو اگر میک اپ میں کوئی کمفیڈیبل نہ ہوا کرو تو سادہ ہی رہ لیا کرو سچی بات ہے آشر آپ سے جب میں نہیں ملی تھی تو کہ میک اپ اور آرشیار ہونے میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا لیکن آپ سے ملنے کے بعد برا بھی نہیں لگتا شاید اس سے ہمارا ایج گیپ بھی کم لگتا ہوں پھر اسے ایج گیپ کی بات ہے پھر اس میں ایج اس جسٹا نمبر اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھ سے آٹھ سار بڑی ہو میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تم بہت اچھی ہو اور پھر تمہاری مچورٹی وہ تو اور بھی اچھی ہے کہ انفیکٹ اسی نے تو مجھے تمہاری طرف اٹریکٹ کیا ہے سچ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور آئندہ یہ ایج گیپ کی باتیں نہیں ہوں گے ایج گیپ کی بات کرنا چاہتے تھے کہ ان کا فول آ گیا تھا اس لیے آپ کی بات سن نہیں سکیں سب ٹھیک ہے نا ہاں وہ ایکچولی میں کام کے حوالے سی بات کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ کاروبار پر میرا پورا کنٹرول نہیں ہے تو پروسیسز میں بہت پریشانی ہوتی ہے تو سوچ رہا تھا کہ کنٹرول پوری طرح سے میرے ہاتھ میں آ جاتا تو اچھا ہوتا پورا کنٹرول آپ اپنے ہی ہاتھ میں سمجھے ہاشر میں جوائن کر رہی ہوں نا اگلے مہینے سے تو جہاں جہاں آپ کا کنٹرول نہیں ہوگا وہاں وہاں میرا کنٹرول استعمال کر لیجے گا تم مطلب تم جوائن کر رہی ہو آفسس میری باز بن کے لیکن مجھے تو لگا تھا کہ تمہیں اب بزنس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے زہرہ ابو جی کی ڈیت کے بعد تو تمہاری مجبوری تھی نا مجھے فیملی بزنس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا لیکن بابا نے اتنی محنت سے یہ سارا بزنس بلٹ اپ کیا تھا اور پھر آپ کا چند سال کا اور ایکسپیرنس ہو جائے گا تب تک تو آپ کو مجھے از ایز بوس ہی ایکسپٹ کرنا پڑے گا ویسے بھی بیویاں گھر میں تو بوس ہی ہوتی ہیں تو آفس میں کیوں نہیں بھائی تو مسکراتی ہوئی نا اور بھی اچھے لگتی ہو اب اتنی تاریفیں نہیں آگے باتو باتو میں تمہیں بھولی گیا میری پرانی کمپنی کو کچھ کولیگز ہیں ہمیں ڈینر پر انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو نیکسٹ ویکنڈ کا کہلیں ہاں ہاں جو منافسد جو ہوں گمپنکم صاحب ہے کب تو آپ سے لابتے ہیں ٹھیک لگ رہے ہوں ٹھیک لگ رہے ہوں اگر تم تھوڑا برائٹ کلر پہن ہوگی نا تو اور بھی اچھے لگ ہوگی برائٹ؟ میں کہاں برائٹ کلرز پہنتیوں جان پہنڈو نا اچھ پانچ منٹ پندرہ منٹ ٹے لے مگر ایسی ڈرائس پہنڈ کرا ہو جو تمہاری فبصورتی کو اور برکتے ہیں ایک تو ویسے ہی اتنے سال بڑی ہے اوپر سے یہ پھیکا سا رنگ پہن کر اور ہی بزرگ بن گئی ہسی اڑھوائے گی یہ عورت میرے دوستوں میں سوچیں گے یہ سینئر سیٹیزن ہی بچی تھی میرے لیے ارے ممی جی آئیے نا آپ گھے نہیں اب تک تم میں تو یہ دیکھنے آئی تھی کہ تم لوگ نکلے یا نہیں بس جانے والے ہیں بسمت چینج کر کے آجے گی تو ہم چلے جائیں گے چینج؟ چینج تو وہ کر چکی تھی جی وہ ریڈی تو تھی لیکن اس نے لائٹ کلر پہنا تھا تو میں نے کہا کچھ برائٹ کلر پہن لے گی تو اچھی لگے گی اچھا ٹھیک کہہ رہا بھئی بیویوں کو ہمیشہ شوہر کی پسند کی کلرز پہننا چاہیے ویسے ایسا بھی نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے کپڑے پہن سکتی ہے مگر آج کا ایونٹ کچھ خاص تھا میرے سارے نئے پرانے دوست آ رہے ہیں تو میں نے کہا کچھ اچھا پہن کے چلو ویسے بھی بسمت ان سب سے پہلی مردبہ ملے گی تو 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 اس کی بڑی بھی عمر کے بارے میں کوئی بات نہ کریں نہیں نہیں ممی جی آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں اور اگر کوئی ایسی بات کرتا بھی ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا بسمت کی عمر سے مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے بلکہ مجھے تو فخر ہے کہ بسمت جیسی لڑکی میری شریک حیات ہے آج کل آٹھ دس سال بڑی لڑکی سے شادی کرنے کوئی جرم تو نہیں ہے اور ویسے بھی میری نظر میں اگر لڑکا بڑا ہو سکتا اور لڑکی چھوٹی تو ویسے ہی لڑکی بڑی اور لڑکا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے کہیں لکھا تو نہیں ہے کہ شادی عمریں دیکھ کر کرنی چاہیں اپنی اچھی سوچ ہے تمہارے کاش کے ہر فرد کی ایسی سوچ میری اصلیت کا پتہ چل گیا نا تو توبہ کرو گے اپنی خواہش پر ممی جی کیا سوچنے لگے کچھ نہیں بیسے آپ کو دیکھ کے مجھے اپنی ماں کی یاد آ جاتی ہے اچھی بات ماں کو یاد کرنا بہت اچھی بات لیکن اب تو تمہارے پاس ایک ماں ہے نا اب داس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں جی آپ میری ماں ہی ہے اب ٹھیک لگ رہی آرے واہ اب لگ رہی ہو نا تم کمال گے کیوں امی جی میری بیٹی ہے ہی لاکھوں میں ایک ماشاد میری تو مجبوری ہے مگر یہ انٹی کیوں جھوٹ بول رہی ہے چلے خدا حافظ خدا حافظ موسیقی موسیقی تانیا ان سے ملو یہ ہے حاشر اسلام علیکم میرے دوست جن کے عزاز میں یہ آج کا ڈینر رکھا گیا اور اب تو ان کی اپنی کمپنی بھی ہو گئی ہے اچھا ماشاءاللہ ہاں اور وہ کمپنی ان کو ان کی میسس کی طرف سے ملیا سلامی میں جی بالکل ویسے اسد آپ کو بہت ذکر کرتے تھے حاشر بھائی آج مل کر بھی دیکھ لیا واقعی آپ نے قابل تعریف کام کیا بھاوی میں تعریف کے قابل کام ہوں میں تو ایک ادنا سا انسان ہوں اور کچھ نہیں 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 حاشر تعریف تو بنتی ہے بھے تم نے کام ہی اتنا بڑا کیا خود سے آٹھ سال بڑی عورت سے شادی کیا اس نے کوئی مزاق کی بات ہاں نا ایکشلی میں نے اپنی کزن کے شادی میں بہت بزی تھی آپ کی شادی میں نہیں آسکی پہ مجھے بہت حیراند کی ہوئی آپ ماشاءاللہ نے ہینسوم ینگ پڑے لکھے جوب بھی آپ کو تو کوئی بھی 22-24 سال کی لڑکی کا رشتہ مل سکتا تھا نا مل تو سکتی تھی بابی پر میرا ماننا یہ ہے کہ شادی تو زندگی میں ہونی ہی ہونی ہے تو کیوں نہ اس عمل سے کوئی نیکی کمالی آ جائے ویسے سچ بتاؤں تو میں نے بھی یہ شادی رحم کھا کر ہی کی بسمہ کی امی سوٹیبل رشتوں کے لیے پریشان رہتی تھی اور بسمہ بھی کافی بار ریجیکٹ ہونے کی وجہ سے بہت ڈپریشن میں رہتی تھی سمہاو مجھے پتہ چلا تو میں نے سوچا کے کر لیتے ہیں تو میں نے رشتہ بھیج دیا انٹی نے چھٹ سے ہامی بھری اور ہماری شادی ہوگی کیا بات ہے کہ بائیف کو کوئی اتراس نہیں ہوا پلکل نہیں وہ کہتا ہے نا اندھے کو کیا چاہیے صرف دو آنکھیں ایسا ہر کوئی نے سوچتا ہاشر بھائی ایم ریلی امپریسٹ بھائی بات یہ نا کہ اس معاشرے کی برائی ہم سب کو دکھتی ہے مگر ہم میں سے کوئی بھی اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا کیا فرق پڑتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے عمر میں خاصی بڑھی ہے میرا کوئی جوڑ نہیں ہے مگر ہے تو انسان ہی نا بھائی بسمہ بھائی تو بہت لگی ہے میں تو ان سے ملنا چاہوں گی ضرور کیوں نہیں بسمہ وہاں کہاں کھڑی نہیں نہیں میں بس بدھ رہا ہوں بھابی یہ ہے بسمہ میری لائف میری وائف اور میرا سب کچھ آپ سے ملکہ بہت اچھا لگا اسے ایک بات کہوں آپ نا زیادہ بڑی نہیں لگتی حاشر بھائی سے انہوں نے بتایا کہ آپ 8-9 سال بڑی ہیں ان سے اگر وہ نہ بتاتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا چلے نا ہم لوگ کچھ کھاتے ہیں آہ پھلیز آئے نا آئے کھلا کھا دے آجا آجا آمین 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 مجھے لگتا ہے حاشر بھائی سے شادی کر کے پچھتا رہے ہیں کچھ نہیں ہے اس شادی سے ایسا کیوں سوچتی ہے پیٹا میں نے تو کبھی ایسا محسوس نہیں کیا وہ تو تمہارا بہت خیال کرتا ہے بہت محبت کرتا ہے بلکہ جو لوگ تمہاری بڑتی عمر کا تانہ دیا کرتے تھے وہ تو تمہاری قسمت پر رشک کرتے ہیں اور تم یہاں بیٹھیں ان سے برائیاں کرنے بہت بری بات ہے سب اس کی تعریف کرتے ہیں پھر مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ بس سب لوگوں میں اپنے آپ کو عظیم ثابت کرنا چاہتا ہے چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں اسے بڑا آدمی سمجھیں جیسے اس نے مجھ سے شادی کر کر مجھ میں احسان کیا ہوں احسان؟ احسان کیسا؟ بھئی پڑھی لکھی ہو تم صاحب جائداد ہو ہاں یہ ہے کہ تمہارا اچھا رشتہ ملنے میں تھوڑی سی دیر ہوگی بھی پر کوئی پرور نہیں میری نظر میں حاشد بہت اچھا انسان تم بلا وجہ اس کے لیے دل میں شک لیے بیٹھی ہوئی ہو بہت بری بات ہے بٹھا اچھی بیویاں شوہروں کے لیے دل میں کوئی شک پیدا نہیں کرتی دل ساف رکھتی ہیں سمجھے دوں نوکری اور پروموشن میں کیا رکھا ہے؟ ساری زندگی غلامی نوکری اور اپنے بزنس میں سمینہ اسمان کا فرق ہوتا ہے بلکل بھائی میں تو خود تیری طرح سوچ رہا ہوں کہ کوئی مجبور اور پریشان لڑکی مگر پیسے والی عورت دیکھوں اور شادی کر کے کروڑ پتی بن جاؤ چاہے وہ عورت تیری بیوی کی طرح بے جوڑی لگے مگر پیسہ تو آ جائے گا اور لوگوں میں عزت بھی بڑھ جائے گی کہ کسی ڈھلتی ہوئی عمر کی لڑکی کو سہارا دے دیا دیکھ کوشش تو دو کر سکتا لیکن قسمت ہر انسان پر ویسے مہربان نہیں ہوتی جیسے مجھ پر ہوئی ایک لوتھی بیٹی ہے اور پھر باپ بھی دنیا سے چلا گیا اب بس وہ ہے اور اس کی ماں اور ان کو تو میں یوں یوں بے وگو بنا لیتا یعنی کیم بہت آسان ہے تیرا اوہ ہاں نا بس تھوڑا سا جھوٹی محبت کا دکھاوا اور تھوڑی سا جھوٹی تاری زندگی آسان ایسے دل مطمئن ہے نا تیرا یہ پیسے سے وہ خوشی مل رہی ہے نا جو ایک پرفیکٹ پارٹنر کے ہونے سے ہوتی ہے ہاں وہ تو نہیں ہے بس اس کی کمی ہے لیکن پیسے تو ہے نا میرے دوست تو یہ کمی بھی زیادہ دور نہیں رہے گی ابھی نا کمی تو پوری ہوئی جائے گی مطلب مطلب یہ کہ پہلے میں آہستہ آہستہ ان دونوں سے پورا بزنس اپنے کنٹرول میں کروں اور پھر دوسری شادی بھی کروں گا کسی اچھی لڑکی سے اپنی پسند کی لڑکی سے جو میری ہم عمر ہوگی ہے جس کا ذہن اور مزاج مجھ سے ملتا جلتا ہوگا اس بسمہ کا تو کوئی مزاج نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پسند مجھے تو اسے کہیں لاتے لے جاتے بھی شرم آتی ہے لیکن کیا کریں بھائی ساری جائدات پہ قبضہ کر کے جو بیٹھی گیا اتنا دوگڑنا ہی پڑے گا دفاؤ جاؤ یہاں سے اپنے اس لالچی دوست کو لے کر میرے گھر سے نکل جاؤ اور آئندہ میں تمہاری شکر نہ دیکھوں اگر تمہیں ایک سیکنڈ کے اندر ادر یہاں سے نہیں گئے تو میں گارڈز کو بلا کے تمہیں دیکھنے گا یہاں سے نکلوا دوں گی بسمہ جان میری بات چلے جاؤ یہاں سے اور اگر تم نے آفس میں یا اس گھر میں قدم بھی رکھنے کی کوچھ جگی تو تمہارا وہ حشر کروں گے کہ تم اس ملک میں رہنے کے قابل نہیں رہو گے ابھی تم نے صرف ہماری محبت دیکھی طاقت نہیں دیکھی اور کل ہی میں اپنی بیٹی کو لے کے جاؤں گی اور کھولا کے کافزہ سائن کرواؤں گی یہاں پیسہ نہیں کرسکتا بسمہ تفاہو جاؤ یہاں سے نکلو نکلو یہاں سے چلو یہاں سے چلو تم بھی بس بیٹا بس اللہ کا شکر عطا کرو بیٹا کہ ہم بہت بڑے نقصان سے بجے جلدی اس کی اصلیت کھول دی اللہ تعالی نے بس انشاء اللہ تعالی وہ ایسے ہی مدد کرے گا ہماری ہمارے نصیب کے خوشیاں تم سے کوئی نہیں لے سکتا بیٹا بس بیٹا بس بیٹا بس 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 بس